نواز شریف کی چھ ہفتوں کے لیے جیل کی تنہائی دور نواز شریف کوٹ لکپت جیل سے جاتی عمرہ پہنچ گئے متوالوں کا والہانہ استقبال نارے بازی رکس مٹھائیہ تقسیم گھرڈاس اور بکروں کا صدقہ بھی دیا گیا نواز شریف کارکنوں کے ناروں کا جواب ہاتھ ہلا کر دیتے رہے سابق وزیراعظم کے گھر پہنچنے پر شہباز شریف اپنے بڑے بھائی نواز شریف کے گلے بھی ملے سپریم کورٹ کا نواز شریف کی زمانت سے متعلق تحریری فیصلہ نواز شریف کی طبی بنیاد پر چھ ہفتوں کے لیے زمانت منظور کی گئی چھ ہفتے بعد زمانت از خود منصوخ ہو جائے گی نواز شریف کے بیرون ملک جانے پر پابندی آئید نواز شریف پاکستان میں ہی علاج کروا سکتے ہیں چھ ہفتے بعد خود کو قانون کے حوالے نہ کیا تو گرفتار کر لیا جائے گا نواز شریف کی سزا معتل ہوئی ختم نہیں کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں ہے اب دیگر بیمار قیدی بھی عدالت سے ریلیف لے لیں گے وزیر اطلاع سید سمسام بخاری ترجمان وزیرہ پنجاب شہباز گل کہتے ہیں عدالتی فیصلے میں لکھا ہے نواز شریف ملک کے اندر علاج کروائیں گے پنجاب حکومت بھی یہی پیشکش کر رہی تھی جیل میں نواز شریف پر معمور ڈاکٹرز اب عوام کی خدمت کر سکیں گے رہائی کے فیصلے پر رد عمل ہائی کورٹ کا شہباز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم نیب نے جب بلایا شہباز شریف پیش ہوئے پھر بھی نام ای سی ایل میں ڈالا گیا وکیل شہباز شریف شہباز شریف کے احساسے کتنے ہیں کوئی بھی دستاوی ذات ہیں تو عدالت کو دیں جسٹس ملک شہزاد کے ریمارکس شہباز شریف کے اکاؤنٹ سے مشکوک ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں وکیل نیب شہباز شریف پوتی کے آیادت کے لیے بھرون ملک جانا چاہتے ہیں وکیل شہباز شریف جفاقی حکومت کا فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان اشیانہ ہاؤزنگ سکینڈل رمضان شگر ملز کے مقدمات احتساب عدالت نے شہباز شریف حمزہ شہباز اور دیگر ملزیمان کو پیش کرنے کا حکم دے رکھا ہے جو ریشل کمپلیکس میں سیکیورٹی کیس سے اخر انتظامات غیر متعلق افراد کا داخلہ ممنوع کالیج اساتیزہ کا دھرنا دوسرے روز میں داخل مظاہرین نے رات سڑک پر گزاری احتجاجی کیمپ میں بستر کا احتمام مظاہرین کا مطالبات کی منظوری تک دھرنے جاری رکھنے کا اعلان گزشتہ دور حکومت میں تعلیم پر کوئی توجہ نہ دی گئی ہماری حکومت یقصان نظام تعلیم رائج کرے گی پاکستان ایٹمی طاقت ہے اس کی بدولت ہی سی پیک بن رہا ہے گورنمنٹ کالیج ٹاؤنشپ میں عظم استحکام پاکستان کے انوان سے تقریب وزیر ہائر ایڈوکیشن ورادہ یاسی رومائیوں کا خطاب غلط سوالوں کے ٹھیک جواب کیسے دیں نوی جماعت کے ریاضی کے پرچے میں چھے نمبر کے تین سوالات غلط تحریر لاہور بورٹ کی غلطی طلبہ نے سر پکڑ لیے طلبہ کا بورٹ سے غلط سوالات کے پورے نمبر دینے کا مطالبہ وزیراعلا نے پولیس کو گوڈ گورننس پبلک سرویس ڈیلیوری کے لیے گائیڈ لائن دے دی سردار عثمان بزدار کہتے ہیں بیروکریسی کو کام کی پوری آزادی ہے ریزلٹ چاہیے عوام کو اچھی خدمات کی پراہمی ہر صورت یقینی بنائیں خراب کارکردگی والے افسران کی پنجاب میں کوئی جگہ نہیں وزیر علا پنجاب کی زیر صدارتی جلاس میں اہم فیصلے قانون سازی کی جانی باہم قدم تحریک انصاف کے یاور عباس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ٹو کے چیئرمن منتخب پی اے سی ٹو کے سترہ ارکان امران خان نے چیئرمن کا انتخاب کیا حکومت کام نہیں صرف شور مچا رہی ہے امران خان نے پینتیس بار این ارو کی بات کی مگر ثبوت ایک بھی نہیں دیا رینوان نون لیگ ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو پاک فوج زندہ باد فوجی کیپ پہن کر پاک فوج سے اظہار یفجہتی ریل مزدور اتحاد کے زیرے تمام پاک فوج سے اظہار یفجہتی کے لیے مظاہرہ ریل و اتحاد کے عہدداروں اور ملازمین کی بھرپور شرکت پاک فوج کے حق میں نارے بازی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں بھارت میں جاریت کی تو مو توڑ جواب دیں گے مقرری 22 اے 22 بی کے خلاف نیا عدالتی فیصلہ مصرد ملک بھر کی وکلہ تنظیموں نے نئی جوریشل پولیسی کی مخالفت کر دی قتل کے مقدمے کا چار روز میں فیصلے کرنے پر بھی تحافظات کا اظہار ہائی کورٹ میں آل پاکستان بھوکلہ نمائندہ کنونشن کا اعلامیہ جاری صدر ہائی کورٹ بار حفیظ الرحمن چودری کہتے ہیں عدالتی افتیارات اس پیس کو دینا غیر آئینی ہے پچاس لاکھ سستے گھروں کی تعمیر میں اہم پیش رفت لاہور سمیت تین دیگر اسلامی اگلے مہینے منصوبہ شروع کرنے کا اعلان وزیر ہاؤزنگ کی زیر صدارت اہم اجلاس ارازی کے حصول اور تعمیراتی کام سے متعلق امور کا جائزہ ویسٹ بوارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبہ کاغذوں سے عملی اقدامات کی طرح اہم پیش رفت شاگ باغ محمود بوٹی اور بابو سابو میں پلانٹ لگائے جائیں گے ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تعمیر کے لیے ارازی مختص کرنے کی حکمت عملی تیار پنجاب حکومت نے دو اپریل کو آلہ سطح کا اجلاس طلب کر لیا ایم ڈی واسا بریفنگ دیں گے سپریم کورٹ کے حکمات پر عمل درامت زل انتظامیہ کے چوبیس پیٹرل پمپس کی نیلامی کا فارمولا تیار آوٹ فول روڈ اور فیروزپور روڈ کے پیٹرل پمپس کی نیلامی چھے سے نو لاکھ روپے مقرر پہلے سے پمپ چلانے والے لیڈھ ہولڈرز کو پہلی بولی کے مطابق قیمت ادا کرنے کا استحقاق دیا جائے گا سنتکاروں کی سہولت کے لیے ون ویڈو سروس سینٹر قائم نقشہ منظوری اور یوٹیلٹی بل سمیت تئیس کاروباری خدمات کا حصول آسان صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے افتتاح کر دیا بولے ملک کو آسان کاروبار کے ممالکی فہرست میں لائیں گے سنجیدہ سرمایہ کاروں کی ہر طرح معاملت کریں گے ایف بی آر وفت افسران کے وفت کی ہولڈ روڈامر تاجر برادری سے ملاقات ٹیکسیز اور ریٹرنز فائلنگ سے متعلق اگاہی دی جائے گی ریٹرنز فائلر کرنے کی تاریخ 31 مارچ تک بڑھا دی گئی کرپشن اور اختیارات کا ناجائز استعمال 36 ڈی ایس پیز کی معتلی کا معاملہ انٹی کرپشن میں بھی تحقیقات چلنے کا انکشاپ محکمے نے انکوئری مکمل کر لی تھی متعدد افسران کی طلبی اور گرفتاریوں کا امکان تھا آئی جی نے محکمے کی ساکھ بچانے کے لیے افسران کو پہلے ہی سائیڈ لائن پر کر دیا بری شہرت اور محکمانہ سزائیں گلے پڑ گئیں متعدد ڈی ایس پیز کو ایس پیز کے عہدے پر ترقی نہ ملی ڈی ایس پیز کے بعد انسپیکٹرز اور سب انسپیکٹرز کی باری پہرستیں تیار پہلے وسائل دو پھر احتساب کرو آئی جی پنجاب کا حکومت سے شکوا امجد جاوید سلیمی کہتے ہیں حکومت نے پولیس کو لاوارس رکھا ہوا ہے وقت کی دھول کی وجہ سے دکانوں میں تھانے بن گئے پولیس کو بہتر بنانے کے لیے بہتر جگہ اور بہتر ماحول دینا ہوگا تھانہ پرانی انارکلی کی قدیم عمارت بحالی کی فتاحی تقریب سے خطاب سی پی او ڈی آئی جی آپریشن سمیت دیگر افسران بھی شریک مطالعہ کے شوقین افراد کے لیے خوشخبری ایکسپو سینٹر میں سجے گا سستی کتابوں کا میلا انگلیش لٹریچر بزنس آرٹ اور پنون لطیفہ کی کتابیں دستیاب ہوں گی میلا انیس اپریل سے گیارہ روز تک جاری رہے گا کتابیں پچاس سے نوے فیصد کی رائت پر دستیاب ہوں گی اور لاہور نیوز صحافت کے ساتھ کھیل میں بھی آگے ایمبرہ کرکٹ ٹورنمنٹ میں لاہور نیوز کی شاندار کامیابی سنسنی خیز مقابلے کے بعد جی نیوز کو شکست دے دی شاندار بیٹنگ جاندار باولنگ نے خوب کام دکھایا لاہور نیوز نے پہلے کھیل کر ستاچٹ رنز بنائے جی نیوز کی ٹیم مکررہ آورز میں ترےچٹ رنز ہی بنا سکی